اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم بیک ٹو این ادر ویڈیو اور اس ویڈیو میں آپ کے سامنے جو میرا اون شو ہو رہا ہے جس کے سٹوپ یا چھولے جو ہیں وہ اتنے گندے ہو چکے ہیں انہیں صاف کرنا ایک بہت بڑا ٹاسک ہے ہر لڑکی کے لئے ہر خاتون کے لئے کیونکہ چوبیس گھنٹوں میں بارہ گھنٹے تو ہمارے ان کے ساتھ ہی گزرتے ہیں جیسے کہ کھانا پینہ سب کچھ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرا جو اون کا جو چولے ہیں وہ سٹوپ جو ہے وہ کتنے گندے ہو چکے ایمان تک ان کے جو سٹینڈ ہے وہ آئل سے بھرے میں تو آج ہم اس کو صاف کرنے کے اس پروڈیکٹ کے ساتھ اور میں اس پروڈیکٹ کا ریویو لوں گی اور کاش نازمت اس کچن ہر ایک کو نصیب ہو آمین تو اور واقعی یہ اتنا صاف بھی کر سکے تو یہ پروڈیکٹ میں لے کے آئی تھی اور اس کی پرائز بھی میں آپ کو بتا دوں گی اور یہ آن لائن ویلیبل ہے یا نہیں ہے اوپرال ہم سب چیزوں میں بات کریں گے پروڈیکٹ کا نام ہے گیلنٹ یعنی کہ چمکدار تو یہ ملٹی پرپرس کے لئے یوز ہوتا ہے سپیشلی اسے جو بنایا گیا ہے وہ کچن کے صفائی کے لئے کچن میں چکنہ ہاتھ ختم کرنے کے لئے بہترین ٹوٹکا اس کی پر درج لکھا ہوئے کیا یہ بہترین ٹپ ہے اور اس کی جو فرینگنس ہے وہ بھی بہت اچھی ہے انٹی بیکٹیریا ہے سیف ہے یوز کرنے کے لئے اوورال لک دیکھیں یہ کیوئے کلر کی بوٹل ہے اور اس کے اوپر بینیفیٹ پر لکھے میں ساتھ ساتھ اس کے اوپر لکھا ہوئے سے آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں اور کہاں کچن کی کس کس ایریا کو آپ پروپرلی اس سے صاف کر سکتے ہیں تو میں تو صرف اس سے اوپنا کوکنگ رینج جو ہے وہ صاف کر کے دکھاؤں گی کیونکہ اس کو صاف کرنا بہت مشکل کام ہے آپ کے تین چار گھنٹے جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں اور آپ جتنا بھی اتیاد کر لو یہ خراب صاف نہیں رہستی تو اس کو اس کو یوز کرنے کا طریقہ لکھا بات تھا کہ آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے بس اس کو سپریے کرنا ہے پندہ سے بیس میٹھ تک آپ نے چھوڑ دینا ہے اچھا اس کے سپریے کی بات کریں تو اس کا سپریے کا کیپ ہے وہ بہت ہی اچھا ہے یہ دیکھتے ہیں آپ لیکن کہ سیف ہے یعنی کہ اس کے سپریے کا کیپ ہے وہ بہت ہی زبردست ہے یہ دیکھیں اور اس کو اگر بند کر لیں گے تو یہ لوک ہو جائے گا اور آپ کا جو پروٹیکٹ ہے وہ خراب نہیں ہوگا تو چلیں جو ہم دوبارہ کیجن کی طرف آ چکے ہیں اچھا یہ اتنا گندہ ہوتا نہیں ہے میرا جو کوکنگ رینج ہے یہ تو میں نے اس لئے اس کو گندہ ہونے کیا دیا دیا ہے تقریباً مجھے بیس دن لگے اس کو مزید گندہ کرتے تک مجھے گندہ ہونے نہیں دیتنی کیونکہ مجھے خود بھی اچھا نہیں لگتا آپ کو بھی اچھا نہیں لگتا ہوگا کہ آپ کا جو کوکنگ رینج ہے اور جو بھی چیز میں آپ کو کرے وہ گندہ ہو کی ہو جاتا ہے جب زیادہ کام لوٹ زیادہ ہو اور اس کو پھر صاف کرنا بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے ہر لڑکی کے لئے ہر خانتون کے لئے تو اس کو بھی چلیں ہم صاف کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کیا کہ ایریا اس کا کوکنگ رینج کا خراب ہو چکا ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے لئے جو شیشہ ہے وہ بھی بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے میں نے ایریاar اس کی طلبہ کہ چیز ڈفرنٹ ہوتا ہے شیشہ ڈفرنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ کو س knowing مہلمی بنوچے گناہ ڈفرنٹ ہوتا ہے واقعی ساپ کرے گا گریز میں س نہیں کرے گا کیوں association وال چیز ڈفرنٹ ہوتا ہے اس بھی س ٹ blades اور صف کرس کے لئے چیز بھی ساپ کرتا ہے اور آپ میرے دیکھ سکتے ہیں مرور یہ یہ شیشہ جو یہ ہے گریزễ 잡아 me نتلف ہوئے تو اس کو احساس teồier فہم اسی لئے جو اچھاں گریز ہوا ہے بٹن ہے نا وہ بھی آپ کو دکھا دیتی وہ بہت گندے ہوئے ہیں میسی ہوئے ہیں اتنے میسی ہو جاتے ہیں اگر جن کے گھر میں بچے ہوتے ہیں وہ تو زیادہ میسی کر دیتے ہیں اس ایون تک آپ کوکنگ نیش کے شیشے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ گندے ہوئے ہیں اور ان کو صاف کریں گے اور دعا یہ کرتی ہو کہ باقی یہ پوڈرٹ کام کر لیں اس پوڈرٹ کے رویو کے لیے میں نے 20 دن انتظار کیا ہے تو پلیس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا کہ اتنا ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے ہر چیز کا رویو دیتے ہوئے تو اس کو بھی کریں گے تو اس سے پہلے ہمیں کیا کیا چیزیں رکوائیڈ ہیں میں نے گلیپس لے لیے ہیں اور اس ساتھ ہی میں نے ڈش واشر لیا ہے آپ سوچیں گے ڈش واشر کیوں لیا ہے جب پروڈرٹ کا رویو آپ نے دینا ہے ڈش واشر لیا ہے اس لیے ہے کہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ پروڈرٹ جو ہے وہ کام نہیں کرتی ہے تو ڈش واشر اس میں اپریل لے لیا ہے لیکن کپڑے گندے نہ ہو اچھا یہ جو ڈش واشر ہے یہ ویم کا ہے اس کے ساتھ جو سپنج یا جو کلیننگ کے لیے برطن دھونے کے لیے ملتا ہے وہ بلکل بھی نکا رہا ہوتا ہے اس کو پری سپنج جو کہتے ہیں وہ اچھا جو میں گلپس یوز کر رہی ہوں وہ بہت اچھے ہیں ٹوٹلی ریکمینڈڈ ہے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس یا کیا کہنے چاہیے جو ہڑو نما ہوتے ہیں اور یہ آپ کی جو برطن آپ اگر صاف کرنے لگیں گے تو یہ انگرے وہ آرام سے برش نہیں ہوتا برش کی طرح کام کرتے ہیں تو یہ بہت اچھے ہیں ہر کلر میں ویلیبل ہیں آن لائن بھی آپ کو مل جائیں گے تین سو ساڑھے تین سو کا اور یہ خراب نہیں ہوتے سب سے بڑی بار فائل لے لیا ہے فائل اس لیے لیا ہے جو کوکنگ رینج یہ ہے اس کے اوپر ہم ڈال سکیں اور اس کے ساتھ میں لیا ہے یہ برش یہ آپ کو آرام میں مل جائے گا یہ بہت اچھا برش ہے اس میں ایک فائلڈ ہے اس میں جو پروٹیکٹ آپ ڈال کے رکھ نہیں سکتے کیونکہ اگر آپ ڈالیں تو اس بٹن کے ذریعے جو ہے وہ باہر نکلائے گی تو اس کو بھی اگر یوز کرنے کا ہوا تو ادر وائس نہیں اپریل لے لیا ہے کپڑے گندے نہ ہو زیادہ کیونکہ بہت زیادہ سفائی کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے کپڑے حراب ہو جائے تو آپ کو پروپلم ہو جاتی ہے تو چلیں جی کام شروع کرتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر تو پہلے ہم جی اس کا فائل اتار لوں گی اور آپ کے سامنے میں فائل اتار رہی ہوں اور فائل کے نیچے بھی آپ کو میں دکھاؤں گی کتنا گند تھا اگر فائل نہ ہوتا تو یقین ہے میرا کوکنگ رینج بہت زیادہ میسی ہو جاتا ہے اور اس کو صاف کرنا ایک بہت ہی مشکلہ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں اس ایریا میں کتنا میسی ہوا ہوئے دل ایسے خراب ہو رہا ہے اور ڈر بھی لگ رہا ہے سچی جو بات ہے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر یہ پروٹیکٹ نہ کام کر گئی تو پھر میری محنت بھی زیادہ ہوگی اور وہ جو بیس دن کا میں نے انتظار کیا اور اس کو میسی ہونے دیا وہ بھی بیسٹ ہو جائے گا تو دعا تو یہ کر رہی تھی کہ جلدلی یہ کام کرے اچھا اس کے پھر میں نے جو چولے کے جو سٹاپ کے جو پر ہوتے ہیں ان پر بھی ہم نے سپری کر لیا اس کے جو سٹینڈز ہیں میں نے ان پر بھی سپری کر لیا اور پندرہ سے بیس منٹ کے لئے میں چھوڑ دوں گی ساتھ ہی میں بٹن اوورال میں نے ہر جگہ پر دل کھول کے سپری کیا تھا دل کھول کے سپری گئے تھا کوئی نیوسی اس میں بلکل بھی میں نے نہیں کی تھی کیونکہ میرے لئے سب سے اپورٹن کام یہ تھا بیس سے میں نے پچیس منٹ ویٹ کیا اور آپ کے سامنے میں دوبارہ حاضر ہو چکی ہوں گلپس میں نے پہن نہیں ہے اور ساتھ میں نے ٹیشو لیا انہوں نے کہا تھا کپڑے سے ساف کر لینا کمیلکرس وائٹ ٹیشو سے ساف کرتے تاکہ آپ کو بھی اس کی جو پکچر ہے وہ ایزیلی نظر آس جائے تو چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صفائی شروع کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا تو ساف ہو جہا ہے باقی کوشش کرتی ہوں کہ ہو جائے اور تھوڑا تھوڑا سا میں رگڑ بھی رہی ہوں لیکن آپ کے سامنے بہت کوشش کر دیں کہ اتر جائے جو تھوڑا بہت میسی تھا اوپر اوپر سے وہ آپ کے سامنے اتر رہا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس کو رموو کرنا آسان ہے اور یہ ٹیشو جو ہے وہ فل جو کچن ٹاول ہے وہ فل جو ہے وہ میسی ہو چکا ہے اس کو میں آپ کو قریب سے بھی دکھا دیتی ہوں تو بارہ سے تاکہ کہ آپ کو نظر آئے یہ دیکھیں اس نے میسی ہو چکا ہے اور باقی جو پروڈیکٹ ہیں وہ بلکل بھی رموو نہیں ہو رہا ہے یہ دیکھیں ابھی میں شیشے کی طرف ساتھ میں اس کے سٹینٹ بھی ساف کرنے کوشش کرتی ہوں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ شروع میں ہی آئلی ہو رہی تھا تو وہ بھی دیکھیں تھوڑا سا ہی ساف ہے یعنی کہ اتنا کلین نہیں ہو رہا ہے اور ابھی جیس کے ڈکن شکن جو ہوتے ہیں آپ کے بتانے سے کیا کہتے ہیں وہاں مجھے کمنٹ کی بتائیے گا اسے کیا کہتے ہیں وہ بھی ساف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں زدید سے زدید آگئے لیکن یہ بلکل بھی ساف نہیں ہو رہے اس لئے ہمیں کھڑی رو ٹوٹکی کی طرف جانا پڑے گا کیونکہ ہمیں ایسی چیز کو ساف تو کرنا ہے تو اس میں میں نے جو میں آپ کو برش کھایا تھا یا آپ کو آنلائن مل جائے گا اچھا برش اس پر پروڈیکٹ رکھی آپ نہیں لگا ساتے اس کے اندر میں نے پہلے واشنگ ڈیش واشر ڈالا اور اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سا سرکہ ڈالا ہے تاکہ یہ جو سافائی ہو جائے کیونکہ اس کو ساف کرنا مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا اور آپ مجھے کمنٹ کی بتائیے گا کہ آپ کس طرح اپنے کوکنگ رینج یا اپنے سٹاپ کو اپنے چکنہار چیزوں کو ساف کرتے ہیں ضرور مجھے وہ ٹپ بتائیے گا کہ کیسے کرتے ہیں میں تو اسی طرح کر رہی تھی اور میں نے تو پورٹیکٹ لائیز تیجھ لیتی کہ رویو بھی دے دوں گے اور یہ امید تھی کہ یہ بلکل ساف کرنے کے ایسا کچھ اس نے نہیں کیا اب میں اس برشی مدد سے کر رہی ہوں یہ بہت اچھا ہے اچھا ایک ہاتھ پر میں نے کلابس اتار دیا تھا کیونکہ بہت چیزیں میں پکڑنی تھی بار بس کچھ صفائی کرنے کے لیے اور تھوڑا سا ریلی خوصہ بھی آ رہا تھا کیونکہ ٹائم زیادہ لگ رہا تھا اور صفائی کرنا بھی لازمی تھا کیونکہ یہ مین چیز ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ جس لڑکی کا صلیقہ دیکھنا ہو تو اس کے کچن میں یا واش روم میں جا کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنی صلیقے مند ہے تو ابھی میں اسے کوچی کے مدد سے بھی صاف کر رہی ہوں اور کافی حد تک دیکھیں مجھے ایک سے ڈیٹھ ہنٹا لگ رہا تھا اس کو صاف کرنے میں اور کافی حد تک یہ دیکھیں یہ ایریا جو تھا برش کی مدد سے اندر سے بھی جہاں سے گیس وغیرہ نکلتی ہے تو وہ بھی صاف ہو جاتی برش کی مدد سے جبکہ ہاتھ کے مدد سے صاف نہیں ہوتی تو یہ جو سپنج وغیرہ ہے وہ بھی کام آ رہے تھے اور بھی شیشے میں بھی میں یہ سپنج جو برش ہے نا یہی کروں گی اور اس کے علاوہ پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اس کو صاف وغیرہ کر کے اور پھر کپڑے سے وغیرہ سے صاف کر کے کیونکہ اس کو دھونا تو نہیں میرا خیال ہے صحیح تھا کیونکہ انہوں کے پانے اندر چلا جائے اور پھر چیز جو ہے وہ خراب ہو جائے تو اس لئے میں سے اچھی طرح پہلے میں اس کو سپنج سے برش سے ڈیٹورجن سے جو بھی چیزیں میرے پاس تھیں وہ میں نے اس سے اچھی طرح ووش کر لیا ہے اس کے بعد جب میں نے اس کو پوپرلی ووش کر لیا اس کے ووش نہیں صاف کر لیا تو اس کے بعد جی میں نے کپڑا لیا ایک صاف سا اس سے میں نے پہلے اس کو اچھی طرح صاف کیا اب شیشے کی باری ہے اس کے تو سیم جی وہ ہی کیا میں نے طریقہ سرکہ اور ڈیش واشر ڈال کے اس میں کیا اور دیکھیں کافی حد تک الحمدللہ 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 بہت ٹائم لگا لیکن یہ صاف ہو گیا ہے اب دیکھیں یہ ختم ہو چکا اس کے اندر میں مزید ڈالوں گا اگر میں اس کو اسی طرح رکھ دیتا ہوں یہ بٹن سے نکل جاتا ہے تو اس برش کو اس کے اندر پروٹٹ رکھیں آپ نے نہیں رکھنا اب اس برش کے مدد سے میں سائیڈوں سے دیکھیں اتنی آرام سے یہ بٹن ہے اس کو یہ صاف کر دے گا یہ دیکھیں بلکو اس نے آرام سے کر دے کوئی ضرورت نہیں آپ کو دوسری برش لینے کی یا آپ کو اس پنچ لینے کی ایسے ویسے تو آپ یہ دیکھیں بلکو کلین اور کلیئر ہو گیا اب اس سے بڑا ٹاس یہ ہے کہ ان کے جو ایکسسریز ہیں ان کو صاف کرنا کوشش کروں گی کہ صاف ہو جائیں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو بہت ٹائم لگا تقریباً ایٹ کھینٹہ اس کو بھی لگا لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ ایکسسریز تھے کچھ جو اس کے ڈکن شکن تھے وہ صاف ہو گئے کچھ ایریاز اور کچھ ایریاز کیا میں کہوں کہ صاف نہیں ہوئے یہ دیکھیں بلکو صاف نہیں ہو اور میں اس کے وجہ سے بہت پریشان بھی تھی کہ کیا کروں ٹائم ختم ہو چکا تھا کیونکہ کافی دیر ہو چکی تھی گھر کے اور کام بھی ہوتے وہ بھی کرنے تھے تو میں نے اس کے جو سٹینڈس ہیں نا لوہے کہ وہ بلکو صاف ہو چکے تھے اس نے فوائل وغیرہ لگا کے اس کو دوبارہ سیٹ کر لیا تاکہ میں نیکسٹ کوئی کام کر سکو اچھا آپ نے جب بھی اپنا وہ پروٹیکٹ یوز کرنی ہے تو آپ نے دو تین کی ہیڈیٹرک اپنے کسی چولے پر کام نہیں کرنا کیونکہ اس میں کیمیکل ہوتا ہے اگر بات کروں کہ یہ پروٹیکٹ میں ریکمینڈ کرتی ہوں گلنٹ ہی تو میں بلکل بھی ریکمینڈ نہیں کرتی یہ عام چکنہارٹ ہے نا جو آپ بلکل عام ڈیٹرجن سے بھی صاف کر سکتے ہو عام ڈش واشر سے بھی صاف کر سکتے ہو تو وہ اس طرح کر رہا تھا تو ایک صحیح چکنہارٹ جو ہے وہ اس سے صاف نہیں ہو رہی تو بلکل بھی ریکمینڈ نہیں کر سکتی اگر آپ کسی اور پروڈٹ کا ریویو جانا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور مجھے کمنٹ کریں میں وہ پروڈٹس لاؤں گی اور آپ کے سامنے اس کا ریویو کریں گے تو آج کی ویڈیو کیسے لگی ضرورت آئے گا کمنٹ کرنا بلکل مبھولے گا شیئر کرنا بھی مد بھولے گا ویڈیو کو لائک ضرور کر دیے جائے گا نیکس پورید تک اجازت دے اللہ حافظ